آمن اسمه دواء وذکره شفاء ایک اور بلندر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارترہ کے آل عمران کی 18 آیت وہ سلسلہ فزرات کی سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور جیسا کہ اکثر میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں وہ پھر کروں گا کہ یوں تو میرا ذوق ایسا ہے کہ عدبی متون عدبی ٹیکسٹ یعنی نصر ہو یا نظم وہ سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کے چھتوں سے معنی کا شہد نکالنے میں کامیہ لیکن لیکن جب قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے تو پھر قیفیت کچھ اور ہوتی خدا کی قسم لوگ ترجمے کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے تعلیمی لحاظ سے ترجمہ کرنے کی لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں اس کے تراکیب میں اس کی عبارتوں میں جو مواج سمندر معانی کے ہوتے ہیں ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے بس اگر کسی کا ذوق بیدار ہو جائے چشم قلب بیدار ہو جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے اور محضوز ہو سکتا ہے لیکن چونکہ قرآن معجزہ ہے تو وہ اپنی آجزی کا اعتراف کر سکتا ہے ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ قرآن بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پہنے کے جو آداب ہیں وہ ملحوظ رکھے جائیں یہی آیت جو مسلسل پڑھنا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ نف سے زیادہ تو عشرہ گزر چکا اور تین مجلسیں باقی حق ادا نہیں ہو پائے گا صرف اس ایک سوال کا جواب مکمل طور پر نہیں ہو پائے گا کہ شہد اللہ انہو لا الہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے تو کس کس طرح سے گواہی دیتا ہے میں نے دو ایک نکات ارز تو کر گئے اور مترجمین اور مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مطالعہ فرمالی فرمالی جگہ فیل جملہ تقریباً یہی باتیں سب نے دہرائی ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے اس طرح سے کہ اس نے جو اس کائنات کو خلق کیا ہے یہ خلقت خود گواہ ہے اس کے معبود برحق ہونے پر لیکن یقین فرمائیے کہ اس اجمالی بیان سے حق بیان ادا نہیں ہوتا اور جو اسرار ہیں جو رموز ہیں جو معارف ہیں جو معالم ہیں جو تہ در تہ معانی ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو پاتا سوائے اس کے کہ انسان دست دعا بلند کرے اور کہے پروردگار اپنی تجلیوں کو دیکھنے والی آنکھیں آتا کر دے شہد اللہ انہو لا الہ اللہ خود گواہ ہے اور خود گواہ ہی دیتا ہے اس نے خود گواہ ہی دی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے اللہ ہو والملائکت اور اس کے ملائکہ گواہ ہی دیتے ہیں اب یہ یہاں پر بحث ہے میں صرف عنوان ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اپنے نام کے بعد فوراً ملائکہ کا تذکرہ کیوں آگیا کیا واقعاً ذات حق سبحانہ و تعالی کے بعد اہم ترین مخلوق ملائکہ ہی ہیں اور پھر یہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے یہ ایک مفصل بحث ہے میں عنوان قائم کر رہا ہوں یہ مفصل بحث ہے کہ ملائکہ کی حقیقت ملائکہ کی قسمیں کتنی ہیں اور کیا یہ کہ ذات حق کے بعد بلا فصل تذکرہ ملائکہ کا کیا جو گیا ہے تو وہ کس لئے کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ذکراتا ہے وَعُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور وہ صاحبانِ علم وہ مالکانِ علم وہ سرورانِ کشورِ علم وہ بھی گواہی دیتے ہیں اور جتنے بھی گواہی دینے والے ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں قسط پر قائم رہتے ہوئے اب یہ خود لفظِ قسط جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے کہ قسط سے مراد کیا ہے عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے قسط کا عادل میں بھی گزشتہ چند روز سے یہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ عدالت پر قائم رہتے وے عدل پر قائم رہتے وے عدل اور قسط میں کوئی ایک حرف بھی تو مشترک نہیں ہے عین دال لام عدل قاف سین قا قسط بالکل روٹ ورڈ مختلف ہے تو پھر قسط کا ترجمہ عدل کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ واقعاً مترادف ہے مرادف ہے یا کچھ تفاوت ہے دونوں میں بہرحال ایک نکتہ ذکر کرتے میں آگے بڑھ جاؤ عدل تقریباً ان مفاہیم میں سے ہے جو فطری مفاہیم ہیں بدیہی مفاہیم ہیں ہر ذہن میں عدل کا ایک مفہوم موجود ہے مفاہیم لیکن کچھ مفاہیم ایسے ہیں کچھ کانسپس ایسے ہیں کہ جس میں تخصیص نہیں ہے کسی گروہ کی ہر انسان کے ذہن میں وہ مفہوم پایا جاتا ہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو کوئی متمدن ہو محذب ہو بلند ترین تہذیب اور ثقافت کا حامل ہو یا نہ ہو تب بھی اس کے ذہن میں کچھ مفاہیم مشترک ہیں اور ان مفاہیم کا مطالعہ ایک بڑا دلچسپ مطالعہ ہے تمام انسانوں کے ذہنوں میں جو مفاہیم جو کانسپس مشترک ہیں جو حقائق مشترک ہیں وہ کیا حقائق ہیں کتنے ہیں بہت دلچسپ یہ مفصل مطالعہ کا انوان ہے میں مثال دے دوں مثلا ایک پہلی مثال تو یہ عادل عادل وہ تصور ہے جو ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے چاہے وہ خود عادل کرتا ہو یا نہ کرتا ہوں ہر انسان کے ذہن میں عادل کا ایک تصور موجود ہے اور اسی طرح مجھے بے اختیار یاد آ گیا پہلے بھی ایک شعر پڑھ چکا ہوں آج بھی پڑھ دوں میرا نہیں ہے حق کا تصور یہ بھی ہر ذہن میں اجمالا پایا جاتا ہے دنیا میں ہر انسان کے ذہن میں ایک حق کا تصور بھی پایا جاتا ہے اور اسی لفظ حق کے تعلق سے لکھنو کے ایک بہت ہی سعادت مند و بزرگ مرتبہ شاعر نے یہ شعر کہا تھا جناب سید افسر نواب یا نواب افسر افسر لکھنوی افسر الشعراء ان کو لقب پڑ گیا تھا افسر تخلص تھا انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں ہر ایک زہن میں ہے کچھ کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں صرف عقیدت کی بنا پر نہیں تفکر کی بنا پر کہہ رہا ہوں گہرے اور طویل تفکر کی بنا پر یہ غیر معمولی شعر ہے غیر معمولی شعریت کے اعتبار سے اور فلسفہ کے اعتبار سے فلسفیانہ شاعری کا اگر نمونہ مجھ سے کوئی پوچھ ہے تو اس میں ایک یہ شعر بھی ہے جو کہ حق فلسفہ کے بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے بہرحال یہ حق جو ہے ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور حق موجود ہے اسی طرح عدل ہے ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور عدل موجود ہے اب وہ عدل کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ انصاف سے کام لینا انصاف کے کیا معنی ہے حالانکہ لفظ انصاف بھی ایک مستقل لفظ ہے ایک مستقل مفہوم ہے عدل ایک مستقل لفظ ہے مستقل مفہوم ہے قسط ایک مستقل لفظ ہے مستقل مفہوم ہے ہوتا یہ ہے کبھی کبھی عالم معنی میں اور جب اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے عالم خارجی میں کہ مفاہیم مختلف ہوتے ہیں ایک مصداق میں جمع ہو جاتے ہیں مفاہیم نوجوانوں بچوں کے لئے یہ بہت ذرا سنگین ہو جائے گی تو اگر محسوس کریں کہ کوئی سنگینی ہے تو پھر مطالعہ کریں پڑھیں لائبریڈیو میں جائیں اساتذہ کے سامنے زانو عدد تہہ کریں اور کچھ کلاسی کی لٹریچر اور کچھ منطق ضرور پڑھیں اس منطق سے بے بہرہ دنیا میں جینے کے لئے منطق سیکھنا بہت ضروری ہے تو مفاہیم ہوتے ہیں مثلاً ایک مفہوم ہے مثلاً انسان لفظ انسان ایک مفہوم ہے لفظ انسان ایک مفہوم ہے باہر یہ جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو اس میں کوئی بھی انسان نہیں ہے انسان تو ایک مفہوم ہے یہ سب اس مفہوم کے مسادیق ہیں یہ مثلاح ہیں اب وہ کون سچا مصداق ہے کون کتنا مصداق ہے کون کیسا مصداق ہے یہ الگ ایک بحث ہے آدمی ایک لفظ ہے اس کا ایک مفہوم ہے بشر ایک لفظ ہے اس کا ایک مفہوم ہے بشر الگ بے شین رے بلکل الگ مفہوم ہے انسان علف نون سین علف نون اس میں نہ بے آیا نہ شین آیا رے آیا وہ الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے انسان الگ لفظ ہے مفہوم ہے آدم الگ لفظ بلکل الگ مفہوم ہے آدمی الگ لفظ مفہوم ہے مگر آپ کسی ایک شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ انسان بھی ہے یہ آدمی بھی ہے یہ بشر بھی ہے معلوم مفاہیم الگ الگ تھے مگر ایک شخص پر آکر منطبق ہو گئے مفاہیم الگ الگ تو ایسے ہی اب بشر کا لفظ آگیا زبان پر تو یہ جملہ دہرادوں اپنا ہم آپ بشر کہلاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ہمارے نام بشر کا اگر پہلا حرف ہٹا دیا جائے تو بس شر بچ جاتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اے انسان اگر اپنی آورو بچانی ہو تو بے کو فراموش نہ کرنا بچانی 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 بائے بسم اللہ سے اگر جدا ہو جائے تو انسان بس شر رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا ہے ایک ہمہنگ طور پر بلندر صلوات پہتے ہیں پہرحل یہ ایک مثال آگئی تھی زمنان کے بشر الگ ایک لفظ ہے انسان الگ ایک لفظ ہے آدم الگ ایک لفظ ہے مگر ہم سب کو ایک مصداق میں دیکھ لیتے ہیں لیکن مفاہیم الگ الگ ہیں اسی طرح انصاف ایک الگ لفظ ہے اور عدل ایک الگ لفظ ہے اور قسط ایک الگ لفظ ہے وہ مفہوم الگ ہے عدل کا مفہوم بہت فطری ہے اور بدیہی ہے ہر ایک کے ذہن میں ہے عدل یعنی انصاف سے کام لینا برابری سے فیصلہ کرنا اب عدالت کی جو شرطیں ہیں اخلاق میں یا قانون میں وہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان غیر جانبدار رہے کسی طرف میلان نہ ہو جانبدارانہ فیصلہ نہ کرے لیکن لفظ قسط میں حاق معنی میں یعنی معنی کے دل میں یہ موجود ہے لفظ یہ خارجی شرط نہیں ہے یہ اس کے اندر موجود ہے کہ باطل سے ظلم سے جور سے جانبداری سے میلان دوسری طرف ہو اور پھر عدل کرے انسان یعنی اصلاً اس کے فیصلے میں اس کی عدل میں کہیں سے بھی جھکاؤ نہ ہو باطل کی طرف میلان نہ ہو ذرا صاحبی میلان نہ ہو کسی ایک جانب کے جانبداری کا داغ لگ سکے یا شبہ پیدا ہو سکے قسط کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں تو جو گواہی دیتا ہے خود پروردگار جو گواہی دیتے ہیں ملائکہ جو گواہی دیتے ہیں اولو العلم وہ اس درجے پر ہیں کہ معمولی درجہ عدل نہیں ہے ان کا وہ درجہ عدل ہے جہاں ایک ذرا برابر بھی میلان بھی نہیں ہے کہیں بے انصافی کی طرف میلان بھی نہیں ہے جانبداری کی طرف بے انصافی ہمیشہ نہیں ہوتی معمولی سی جانبداری کا بھی اور ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں لفظ قسط کے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ محسن ہے اور عدل سے برتر ایک مقام ہے مقام احسان تو مقام قسط وہ ہے مقام قسط وہ ہے کہ جہاں عدل اس طرح کیا جائے کہ عدل کے تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں یہ ہے مقام قسط اور اس فقیر کا اندازہ یہ ہے کہ اس مقام پر قسط کے یہی معنی مراد ہے کہ عادل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں احسان وہ احسان نہیں اردو والا جو آپ کے ذہنوں میں ہے وہ احسان جو قرآن مجید میں ہے وہ احسان جو حق سبحانہ وتعالی کا ایک وصف ہے اور وہ احسان جس وصف کو اختیار کرنے کے لئے حق سبحانہ وتعالی نے تاقید فرمائی ہے کہ تم احسان سے کام دو اللہ امر فرماتا ہے کہ تم عادل سے کام دو اور احسان سے کام دو تو قسط وہ مقام ہے ایک کلمہ ہے قسط لیکن اس کے اندر مفہوم کیا ہے کہ عادل کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں ہم عام انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی انسان عادل کے تقاضے پورے کر سکے چے جائے کہ وہ عادل کے بھی تقاضے پورے کرے اور احسان کے بھی تقاضے پورے کرے اسی لئے بہت تفصیلی بحث اور جستجو اور تفکر اور تعمق کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو اولو العلم قائمم بالقسط ہے اس میں کوئی غیر معصوم مراد ہو ہی نہیں سکتا جو بھی اس مقام پر ہوگا وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے غیر معصوم نہیں ہو سکتا اور یہ بھی غور فرمائیں اب یہ تمثیل سمجھ لیں یا تقریب ذہن کے لئے یعنی ذہن کو قریب کرنے کے لئے ایک مضمون سے تقریب کے معنی سیلیبریشن صرف نہیں ہوتے ہیں تقریب کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا تو تقریب ذہن یعنی ذہن کو کسی معنی سے کسی مفہوم سے کسی حقیقت سے قریب کرنا تقریب ذہن تقریب ذہن کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ شخصیتیں بلند شخصیتیں یا عام بیات کہہ لوں جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ کم سے کم ایسے کو کھڑا کرتا ہے جس سے کچھ مناسبت ہے یعنی اگر کسی آپ چیف جسٹس کو کہیں دعوت دیجئے تو وہ کیا کرے گا اپنے ساتھ دوسرے جسٹس ساہبان کو لے جائے گا اگر وہ بہت انکساری وزہداری خاکساری توازوں سے کام لے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پرانے دوستوں کو یاد رکھے کہ میں سپریم کورٹ کا جج بن گیا تو کیا ہوا لیکن وہ فلان شخص وہ میرا دوست تھا میرا ساتھی تھا میرے شب و روز میں شریک کار رہا کرتا تھا اب وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہے ہائی کورٹ میں ہے تو کیا آئے اسے بھی ساتھ لے چلیں لیکن جو حضرات کرسی پر آتے ہی انسانیت کے جامعے سے باہر ہو جاتے ہیں وہ ان پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں تو وہ ظاہری طور پر بس یہ دیکھتے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہوں تو بس میرے باہر ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جسٹس صاحبان ہیں بس وہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تقریب ذہن کے لئے اور یہ بیماری کسی میں پیدا ہو سکتی ہے خاص طور سے کپیٹلزم کے کی تہذیب میں پروان چڑھنے والوں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں یہ جو کپیٹلزم ہے نا یہ بہت موزی مرض ہے اور خاص طور سے ویسٹرن کپیٹلزم اس سے زیادہ خطرناک کینسر عالم انسانیت کے لئے کوئی دوسرا نہیں ہے تو اس نے جو کلچر پیدا کیا ہے وہ بزنس مین طبقہ بھی ہو مثلاً تو اگر وہ بلند سطح پر ہے رچ کلاس ہے بلکل اوپری سطح ہے تو ذرا صاحبہ اپنے نیچے جو ہے اس کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتا وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سرمایہ دار صاحب ہیں انسان نہیں ہیں یہ سرمایہ دار ہیں یہ انسان نہیں ہیں ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ہیں ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ہیں انسان بننا بہت بڑا مرتبہ ہے میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں گا آپ کے سامنے اور آج پھر ارس کر رہا ہوں مولانا روم کا نام بہت مشہور ہے عارف تھے عالم تھے شاعر تھے عدیب تھے صوفی تھے معلم اخلاق تھے ان کے بہت سے نظریات سے آپ اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے بہت سے تعلیمات سے اتفاق بھی کرنا ہی پڑتا ہے تو ان سے یہ شعر منصوب ہے ان کا یہ شعر ہے دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کز دامدد ملولمو انسانم آرزوست کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت ترجمہ ہے ان دو مصروں کا کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت چراغ لے کر شہر کے گلیوں میں کوچوں میں گردش کر رہے تھے تلاش کر رہے تھے کچھ دھونڈ رہے تھے جستجو کر رہے تھے کیا جستجو کر رہے تھے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب میں دامدد سے یعنی جانوروں سے میں اپنے انداز میں ترجمہ کروں کہ اب چوپائیوں اور دوپائیوں سے ملول ہو چکا ہوں آجز آگیا ہوں انسانم آرزوست میں اس شہر میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں انسان میری آرزو ہے انسان کی جستجو کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے عزیزانِ گرامی احساسِ کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیے گا لیکن اگر احساسِ برطری کسی قسم کہا ہے تو وہ ضرور دور کر دیجئے گا اور ریاضت کریں ہم سب مل کر کہ اس منزلت پر آ جائیں کہ انسان کہلائیں اور وہ تب ہی ممکن ہوگا جب اپنے شر کو مٹائیں اور بائے بسم اللہ سے وابستہ ہو جائیں بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ ویسا ہی رکھتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ بلکل ادنا اور بلکل اعلیٰ یقجہ ہو جائیں یہ مشکل ہوتا ہے اور پھر گواہی دینے میں اور بھی مسائل ہیں جس حقیقت کی گواہی دی جا رہی ہے کم سے کم اس حقیقت کو جاننے والے تو سب ہوں اور فہمانیہ ممکن ہے ایک بہت بڑا سرمایہ دار انسان ہے ایک غریب انسان ہے کسی مقدمے میں دونوں کو گلا لیا گیا کہ بھئی سڑک پر ہوا تھا حادثہ ایک معمولی فقیر بھی وہاں بیٹھا تھا اور ایک امیر کبیر بھی وہاں سے گزر رہا تھا عدالت نے دونوں کو طلب کر لیا کیوں طلب کیا یہ امیر کبیر اور اس فقیر میں کوئی مناسبت ہے کوئی مناسبت بظاہر نہیں ہے لیکن مناسبت یہ ہے تقاضہ یہ ہے کہ اس حادثے سے دونوں واقف ہیں اس حادثے سے واقف ہیں اس لئے بلایا گیا اس واقعے اس حادثے کے گواہ ہیں دونوں اس لئے بلایا گیا اب گواہی اگر معبود برحق کی وحدانیت کی دینی ہے تو خدا تو خود گواہ ہے اپنی ذات پر کہ وہ معبود برحق ہے اور ایک ہے لیکن اس کی یکتائی اس کی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی اس حقیقت کو جو نہ جانے گا وہ کیسے گواہی کے مقام برا سکتا اب جو بھی آئے چاہے وہ ملائکہ ہوں یا اولو العلم وہ اس رتبے کے ہوں گے کہ حقیقت وحدانیت سے واقف ہوں گے اگر حقیقت وحدانیت سے حضوری علم نہ رکھتے ہوں گے تو گواہی میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اب آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مشکل ہو جاتی ترجمے دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی تفسیریں دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی حق ادا نہیں ہوا یہ بات کیا کہی شہد اللہ انہو لا الہ اللہ اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے اور اس کے بعد والملائکہ تو یہ کون ہیں جو اس عظمت کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں خدا خود اپنی وہدانیت کی گواہی میں جنہیں پیش کرے اور اگر ان میں سے کوئی ایسی ذات ہو کہ کسی دربار سے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے ہماری اللہ جنہیں گواہی میں پیش کرے اپنی وحدانی عام مفسرین انبیاء اور آسیہ بے شک انبیاء اور آسیہ انبیاء اور آسیہ ٹھیک ہے سب نے تقریباً فی الجملہ یا بالجملہ سب نے لکھا کہ اولو العلم سے مراد یہاں پر انبیاء یا آسیہ اچھا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد کے لیے کوئی اس سیاسی عنوان کا قائل ہو یا نہ جس کو لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ خلیفہ مانے یا نہ مانے پہلا مانے یا دوسرا مانے یا تیسرا مانے یا چوتھا مانے الگ بحث اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی وسی نبی تھے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ وصی نبی تھے تو اگر انبیاء اور عوصیہ کا عنوان قائم ہوگا تو اس میں سے علی علی کو نکالا نہیں جا سکتا اور جب علی انبیاء اور عوصیہ کے دائرے میں داخل ہیں اور وہ اس رتبے پر ہیں کہ اللہ ان کو اپنی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی میں پیش کرے تو پھر اس سے چھوٹے چھوٹے معاملات دنیا میں جتنے بھی ہوں گے کہیں بھی علی گواہی دے دیں تو وہ گواہی معتبر ہونی چاہئے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ 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 دیکھئے بعض بحیسیں ہوتی ہیں کہ انہیں کھول کے میں بیان بھی نہیں کر پاتا ہوں ورنہ آپ کے جذبات برنگ اختہ ہو جاتے ہیں میں بیان نہیں کر پاتا کس قدر ضبط کرنا پڑتا ہے بہت سی حقیقت وں کو بیان کر اور اب ذرا ایک قدم آگے بڑھایا جائے میں نے حرص کیا تھا کہ مفسرین کا علماء کا مطالب کو بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تجزی اور تحلیل کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تو ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایک گواہی ہے اللہ کی اپنی وحدانیت پر لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات میں اللہ نے گواہی دی ہے اور وہ گواہی انہوں نے شمار کر کے بتایا اپنے نقطہ نظر سے مجھے اس سے اتفاق ہو یا نہیں میں نقل کر رہا ہوں صرف ریفرنس کہ سات چیزوں پر اللہ نے گواہی دی اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی وحدانیت پر گواہی دی دوسری چیز قرآن مجید کی حقانیت پر گواہی دی کہ یہ قرآن حق ہے اور طرح طرح سے گواہی دی اور تیسری چیز جس پہ گواہی دی ہے وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یہ گواہی بھی ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اعلان نے دی صرف ایک مقام پہ نہیں ایک مقام وہ ہے جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا بہت بہت ہی تیزی سے اشارہ کیا تھا کل ذرا تفصیل سے اس آیت پہ گفتگو ہوئی جس میں کہا گیا ہے سورہ مبارک رعد کی آخری آیت جس میں کہا گیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا جتنا علی سے قرب پائیے گا اتنا ہی وہ بلند محسوس ہوگا اور جو علی کو قبول نہیں کر سکے گا کسی جہد سے معلوم ہو جائے گا کہ پستی کی کس انتہا میں ہے ایک اور بلند صلوات یہاں جو زیلی بحثیں یا مسائل سامنے آجاتے ہیں اس کی طرف بس آج اشارہ کر دوں ایک دوسری آیت کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت گزر گیا اور وہ بھی بہت اسی سورہ مبارک آل عمران میں ہے یہ جو آیت پڑھڑا روزنہ یہ اٹھارمی آیت ہے اور وہ آیت غالباً ایک کیاسیمی آیت ہے بس عدد ادھر سے ادھر ہو گیا ہے غالباً اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو وہ ایک کیاسیمی آیت ہے غالباً وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَضَ اللَّهُ مِتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَضْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ آیت بھی وہ ہے کہ جو بے پناہ و بے قرآن آیت ہے اور اس میں تو تہ درتے اتنے مباحث ہیں وَإِذْ أَخَضَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ اور اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا اور نبیوں سے دہرہ بلکہ تہرہ میثاق لیا گیا ہے ایک تو ہم سب تمام مخلوقات کا جب میثاق لیا گیا تو اس میں بھی وہ شامل تھے وَإِذْ أَخَضَ وہ جو آیت سورہ مبارکہ عراف میں ہے مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُحُورِهِمْ وَإِلَى آخِرِهِ کہ جب اللہ نے تمام بنی آدم سے میثاق لیا وہ ایک مقام اور دوسرا مقام یہ نبیوں سے خاص میثاق لیا گیا ایک عام میثاق اس میں بھی انبیاء شامل ایک خاص میثاق اس میں بھی انبیاء شامل یہ خاص میثاق ایک اس سے بھی بڑھ کر دوسری آیت موجود ہے تیسری جس کی طرف انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل اشارہ کروں وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد رکھو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا اور کیا میثاق لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میں جب تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور تمہیں نبوت پر فائز کر دوں اور پھر اس کے بعد تُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُمْ لِمَا مَعَكُمْ تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے پیغام ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو تو پھر تمہارے اوپر کیا فرض ہے اللہ تعطیق لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ پھر تمہارے اوپر فرض ہے اور یہ تمام فقرِ تعقید کے ساتھ آئے ہیں پھر بتاقید تم پر یہ فرض ہے میری طرف سے کہ اس پر ایمان لاؤ اس پر ایمان لاؤ یعنی اب تمہاری نبوت کی حیثیت اپنی جگہ برقرار نبی ہوتے ہوئے اس کے امتی بن جاؤ مقام تو دیکھیں اپنے پیغمبر کا جب ہم اپنے پیغمبر حضرت ختمی مرضبت صلی اللہ علیہ وآلہ کئے فضائل بیان کرتے ہیں وہ بھی قرآن مجید سے تب بھی برداشت نہیں کرتے لوگ میری سمجھ میں نہیں آتا نہ علی برداشت ہوتے ہیں نہ نبی برداشت ہوتے ہیں نہ جانے کس شجرِ ملعونہ کے پھل ہیں آپ کے پھل ہے نبی کے مراتب مناقف فضائل برداشن تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا اب دیکھئے میں کیوں بہت سمل سمل کے گفتو کر رہا ہوں تاکہ مفہوم منتقل کر سکوں کم سے کھوں اس مقام پر اگر تفسیر کا حق ادا کیا جائے گی تو فلسفیانہ مسائل کتنے کھڑے ہوں گئے آپ کہیں گے یہ فلسفیانہ مسائل کہاں سے آگئے آدم علیہ السلام گزر گئے نبی تھے ان سے عہد لیا گیا جنابِ ادریس شیس ادریس جنابِ نوح جنابِ ابراہیم جنابِ موسیٰ جنابِ عیسیٰ دیگر تمام انبیاء ان کے عوصیہ سب گزر گئے جب گزر گئے گویا کہ آپ کے نقطہ نظر سے اس دارِ تکلیف میں ہیں نہیں اب وہ جب اس دارِ تکلیف میں نہیں ہیں تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تُمُن پر ایمان لاؤ اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا اور اس حکم کا نفاظ کیسے ہوگا اور اس حکم پر عمل کیسے ہوگا اور صرف ایمان لاؤ نہیں وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَرُنْكِ نُسْرَتْ کرو ان کی مدد کرو یعنی صرف امتی نہ بنو ان کی فوج میں سپاہی کے طور پر کام کرو ایک تو کیا مقام ہے کیا مقام ہے پیغمبر کا آیت کی روشنی میں اور پھر آگے یہ کہ ممکن کیسے اللہ نے ایسا حکم دیا کیسے تو اب اگر حکیمانہ سطح پر فلسفیانہ سطح پر حل نہ کر سکیں تو بس ایک جہت رہ جاتی ہے کہ دراصل مراد یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تم اپنی امت والوں کو آنے والے نبی کا عرفان عطا کر دینا بتا دینا کہ میرے بعد فلا نبی آئیں گے اور تم پر یہ فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی نسرت کرو یہ درست ہے مفہوم اپنی جگہ یہ بھی درست ہے لیکن یہ خارجی دلائل سے ثابت ہوگا یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ براہ راس اللہ کا خطاب ہے نبیوں سے نبیوں سے خطاب ہے براہ راس کہ تم ایمان لاؤگے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ بِتْتَاقید تاقید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور بِضرور ایمان لاؤگے ان پر وَلَتَنْسُرُنَّهُ اور تم نسرت کروگے ان کی اور پھر یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی آگے کہا گیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا صرف یہی نہیں کہ تم نے اقرار کر لیا تم نے اس اقرار پر میرا عہد لے لیا تاقید در تاقید در تاقید اور جب انہوں نے کہا قالو اقررنا ہم نے اقرار کر لیا تو پھر کہا گیا قالا فَشْحَدُو پھر گواہی دو تم لوگ وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں موسیقی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے سرسری طور پر گزر لیا پورا فلسفہ زمان و مکان تو ہو بالا ہوگا ماننا پڑے گا کہ بس یہی ایک زمین ہے یا اور بھی زمینیں ہیں ماننا پڑے گا یہی ایک حلقہ زمان ہیں یا اور بھی زمان کے حلقے ہیں ماننا پڑے گا کہ ان میں تداخل بھی ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہیں کسی اور حلقہ زمان میں ہو اور وہ اس حلقہ زمان میں آئے اور جائے بیز میں خدا جب چاہے آئے اور جب چاہے جائے یعنی ٹائم زون جیسے آپ نے یوں مقرر کر لیا ہے واقعی حلقے اور دائرے ہیں ایک زمان کا حلقہ ہے اس پہ دہر کا حلقہ ہے اس پہ ضرمت کا حلقہ ہے اگر ایسا نہیں تسلیم کریں گے تو آیت حل نہیں ہوگی اور اگر یہ تسلیم یوں نہ کر رہے ہوں تو پھر اس آیت کی روشنی میں ان روایاتِ معراج کی طرف بھی غور کر لیجئے کہ جب پیغمبرِ اکرم صل اللہ علیہ وآلہ سفرِ معراج پر گئے ہیں تو مکہ سے بلند ہوئے اور مسجدِ اقصہ میں پہنچے اور مسجدِ اقصہ میں دیکھا تو تمام انبیاء کی صفحیں موجود ہیں اور یہ یاد رکھئے تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ خواب نہیں تھا پیغمبر سب سے بڑی دلیل یہ اولاں تو ہمارے امام جعفرِ صادق علیہ السلام انہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو معراجِ جسمانی کا منکر نہ ہو جو معراجِ جسمانی کا منکر ہو مقر نہ ہو اقرار نہ کرتا ہو وہ کافر ہے کیوں اب اس کی ظاہری توجہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تقضیبِ قرآن لازم آتی ہے سب سے بڑی دلیل کیا ہے اللہ نے جس کو جب خواب دکھایا تو کہا کہ میں نے خواب دکھایا جنابِ ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا پیغمبر کے لیے معراج کے باب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دکھایا کہ سبحان اللہی آسرہ بے عبدہی کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا بہت صاف مسئلہ ہے پروردگار نے جسے خواب دکھایا کہا کہ میں نے خواب دکھایا خود پیغمبر کو جہاں خواب دکھایا کہا میں نے خواب دکھایا لیکن یہاں خواب نہیں دکھایا اور فعل کا انتصاب پیغمبر کی طرف نے کیا یہ نہیں ہے آیت میں کہ پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ میں گیا اب لے کر گیا خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا کس کو جھٹلانے کی جورات کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رسالہ 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 یا لی یا لی من افتر اللہ اللہ محمد بے شر بے شر یہاں تشریح ہے بہت حالہ چونکہ آپ کی عقل اس زمان و مکان کے حسار میں منحصر ہے کانٹ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ ماورائی حقیقتیں ہماری زمینی عقلوں کے احاتے سے باہر ہیں اور کانٹ جیسے نجانے کتنے شروع سے آخر تھے تو اس زمان و مکان میں جو محدود و محصور عقل ہے اور جو ہمارے بشری فلسفے نے حکمت طبعیات نے ہماری فیزیکل سائنس نے ہماری فیزکس نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انکار کر دیں گے تو پھر ایمان کس کا نام ہے اور ایمان بالغیب کس کا نام ہے ایمان شرط ہے نا یہ شک یہ آپ کہہ دیں گے نہیں خواب تھا اب یہ نہیں میں ذکر کرنے کی حمد کر پا رہا ہوں کہ کس کس نے کہا ہے کہ خواب تھا اس میں کچھ پردہ داروں کے نام بھی آتے ہیں اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جو تخت نشین تھے وہ تخت کے مستحق نہ تھے جو پردہ نشین تھے انہوں نے خود پردہ دری کر ڈالی لیکن بہرحال نام آتے ہیں کہ بھئی وہ خواب تھا خواب نہیں تھا حقیقت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سبحاناللذی آسرا آسرا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے کس کی طرف راجے ہوتی ہیں اللہ 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 سبحاناللذی اللہ اللہ کہنا اللہ اس کے بعد فعل ہے آسرا آسرا میں ضمیر ہے کس کی طرف راجے ہوتی ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے کیا کہنا اس ذات کا جو ذات لے گئی جانے والے کے حسد اور بغض میں لے جانے والے کی عظمت کا بہی وار بے شک بے شک کیا کہنے با 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 کیا کہ مقامات آتے ہیں باران حضور میراج میں تشریف لے گئے یہیں میراج میں تشریف لے گئے یہی پر جو رائج ہمارا کونسپٹ آف ٹائم ہے وہ چر مر ہو کے رہ جاتا ہے راتوں رات پوری رات بھی نہیں رات کے ایک مختصر سے حصے میں گئے بھی آئے بھی بستر گرم رہا زنجیر در ہلتی رہی اور ادھر معلوم ہے اتنا طویل سفر طے کیا کہ پورے پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں اور مسجد اقصہ میں پہنچے تو یہ مسجد اقصہ کہیں تمام انبیاء مہا موجود تھے آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاة والسلام سب موجود ہیں پیغمبر خاتم النبیین ہیں اولن نبیین ہیں سید الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں مگر انسان کامل ہیں خود نہیں بڑھ گئے آگے کہ میں امامت کروں گا ایسے ہی مقامات پر پروٹوکول افسر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حق سبحانہ وتعالی نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل نے حضور سے کہا امامت آپ فرمائیں گے یعنی پیچھے آدم ہیں ابراہیم ہیں موسیٰ ہیں عیسیٰ ہیں سب ہیں مگر امامت آپ فرمائیں گے اور حضور نے امامت فرمائی سارے نبیوں نے ان کے پیچھے امتی بن کے نماز پڑھیں موسیٰ 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 اب یہاں ٹھائے کہ خود اس کو کیسے ہم حل کریں قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے قرآن کے مضمون سے مطابق جو حدیثیں ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلا سکتے اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو مطابق مضمون قرآن نہیں اسے رت کر دیجئے بالکل رت کر دیجئے لیکن جو حدیثیں جو روایتیں مضمون قرآن سے ہماہنگ ہیں یا تضاد کا رشتہ نہیں ہے انہیں ہم رد نہیں کر سکتے اب یہاں حل کیسے کریں تو یہی پر مجبوری ہوتی ہے کہ فلسفہ بھی پڑھیں عرفان بھی پڑھیں حکمت بھی پڑھیں طبیعیات بھی پڑھیں اور مافوق طبیعیات کو بھی پڑھیں عام اسطلاح ہے مافوق طبیعیات میں کہتا ہوں مافوق طبیعیات مافوق طبیعیات کوئی چیز نہیں ہوتی مافوق طبیعیات حقیقتیں ہوتی ہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے مجبوری بیچ بیچ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں اب مافوق طبیعیات یہ میں نے کہہ دیا نا اب اس کی تشریر خود تھوڑی کروں گا آپ جستجو کیجئے گا سمجھ میں نہ آئے تو پھر تریاف فرما لیجئے گا عرض کر دوں گا تو یہی پر ضروری ہوتا ہے کہ concept of time nature of time حقیقتیں کیا ہیں یہی پر trilogy of time تسلیس زمان کے نظریے تک پہنچتے ہیں کہ کہیں سب موجود ہیں اور وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں بے شک بے شک جب چاہیں جا سکتے ہیں اگر مجھ سے بار بار پوچھئے کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کہاں ہیں کس پردہ غیب میں ہیں کس جگہ ہیں تو میں یہی ارز کروں گا کہ جہاں وہ تمام انبیاء ہیں وہاں یہ بھی موجود ہیں پھر آئیں گے کیسے ارے جیسے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سب نبی آگئے ایسے ہی یہ بھی ظہور فرمائیں گے جب اللہ چاہے گا اور جب اللہ چاہے گا تو ظہور فرمائیں گے اور پھر وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جیسے مسیح نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی ویسے ہی عیشہ جانے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں ان حقیقتوں میں کہیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے شبہے کی گنجائش نہیں ہے شیطانی یا نفسانی یا جاہلانہ وسوسوں کو دل و دماغ سے دور کر دیا کیجئے یہ وہ مقامات ہیں جو قرآن کی روشنی میں فرقان کی روشنی میں اور حقیقی وجدان کی روشنی میں اسے درک کرنے کی کوشش کیجئے اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور بہت گفتگوئے یہاں پہ واقعا دل گھٹ گھٹ جاتا ہے کہ جو مطالب عرض کرنے چاہیے یہاں پر وہ عرض کرنے کے لئے وقت نہیں ملتا اور پھر اس کو ایک مطلب کو کہنے کے لئے جو ضروری تمہیدیں ہیں وہ بھی عرض کرنا پڑتی ہیں تمام نبیوں کو ایمان لانے پہ تاقید پھر نسرت پر تاقید تو کیا اور پھر عہد اور سنگین عہد اقرار اور عہد اقرار تم تم نے اقرار کر لیا اور میرا عہد لے لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اقرار نہ تو پھر کہا فشہدو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہی دو میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اب یہ کہہ دینا بالکل آخیر میں کہ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو اب کوئی اولو العظم ہو یا اولو العظم نہ ہو ویسے کوئی ترکِ اولا ہو جائے تو ہو جائے مگر اس مسئلے میں نہیں ہو سکتا میں سب سربستہ لفظوں میں اتنہ ہی کہہ سکتا ہوں اور اس کے بعد بھی جو آیت ہے وہ قیامت کی آیت ہے جو اس کے بعد جو اس کے بعد بھی رو گردانی کرے وہ دین سے خارج ہو جانے والوں ظاہرِ نعوذ باللہ انبیاء پر تو اس کا اطلاق ہوئی نہیں سکتا اس کا اطلاق یقیناً ان امتیوں پر ہے کہ جن کو پیغمبر کوئی پیغام دیں اور وہ پیغمبر کے پیغام کو نہ لیں بس یہاں پر ٹھہر رہا ہوں وقت کا تقاضی ہے پیغمبر کا مرتبہ سمجھے آپ آپ کے پیغمبر کا مرتبہ محمد ابن عبداللہ کا مرتبہ رسالت مہاب کا مرتبہ صاحبِ معراج کا مرتبہ سمجھا اب اگر صرف فضائل و مناقب و شمائل پیغمبر پہ گفتگو ہو تو پیغمبر کے مرتب ان کے شمائل اللہ حکم اللہ لفظوں میں بیان کروں تو ممکن نہیں ہے مگر آپ کے لئے ایک لفظ کہلوں بس اللہ میرے نظر سے ایک روایت گزری کہ ایک شخص مدینے میں آیا یہودی تھا پیغمبر کا وصال ہو چکا تھا مسجد میں آیا اور اس نے پوچھا ایوکم محمد تم میں سے محمد کون ہے اصحاب یہ جملہ سن کے رونے لگے اس نے کہا کہ تمہارا دل دکھا دیا ہم نے کیا بات ہے ہم تو تمہارے پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا اس لئے کہ پیغمبر اب ہم میں سے نہیں ہے گزر چکے ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے بہت متاثر ہوا کہ کوئی ہے تمہارے درمیان جو تمہارے پیغمبر کی شبی ہو شبی ہو تاکہ ہماری کتابوں میں ہمارے صحیفوں میں جو پیغمبر کا تذکرہ ہے ہم اسے ملا لیں اور پھر ایمان لے آئیں تو مجبور ہوئے لوگ کہ ان کو لے کے دروازہ علی ابن ابی طالب پر آیا حضرت امیر المومنین نے امام حسن کو اور امام حسین دونوں کو سر سے پیر تک سجایا سر پہ امامہ رکھا قبا پنہائی ردہ پنہائی سامنے لاکے کھڑا کر دیا کہا یہ دونوں شبیح مصطفی اس نے سرپا امام حسن کو دیکھا سرپا امام حسین کو دیکھا اور اس کے بعد مشرف بے اسلام ہوا قبول کیا اس نے اسلام میں نے تیزی سے چونکہ وقت گزر چکا ہے تیزی سے یہ روایت آپ کے سامنے آس کر دی اس کے بعد دوسری روایت میری نظر سے گزری اور میرے استاد مکرم اور معظم میرے برادر معظم کے استاد جناب آیت اللہ علام سید محمد مہدی الخطیب السوئیز نے اپنی کتاب میں اس کو لکھائے کہا کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی تھی امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی تھی اور صرف امام حسین مدینہ میں تھی اس زمانے میں بھی ایسے ہی ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں موجود کہا گیا نہیں وہ وفاد پا چکے کہا پھر میں کیسے سمجھوں کہ پیغمبر جن کو تم مانتے ہو پیغمبر وہ حقیقی پیغمبر تھے میں چاہتا ہوں کوئی ایسی تصویر ہو کہ جس سے میں ان اعصاف کو ان شمائل کو ملالوں تطبیق کرلوں کہ جو میں ہماری کتابوں میں لوگ اس کو لے کر خانہ حسین ابن علی پہ آ رہے ہیں آقا حسین نے جب اس کا سوال دریافت کیا استفسار معلوم کیا اور اس نے بیان کیا کہ ہم تو نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ رہے ہیں رسول کی قبع پنہائی رسول کی ردہ پنہائی ظلفیں آراستہ کی اور لے کر اس کے سامنے آگئے اس نے سراپائے حضرت علی اکبر کو دیکھا کتاب میں شمائل پیغمبر کو پڑھا ایک ایک چیز ملاتا چلا گیا اور اس کے بعد کہا وہ مشرف بے اسلام ہوا لیکن اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا آقا حسین کا روح مبارک آنسوں سے تر ہے ریش مبارک سے آنسوں قطرہ قطرہ کپک رہا ہے آنکھوں سے آنسوں اُبل رہا ہے اس نے کہا میں نے آپ کو بہت زہمت دے دی بہت تکلیف پہنچا دی میں تو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم اور عزیز بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ جو شبیح پیغمبر ہے امام نے فرمایا کہ یہ بتا اگر ایسا کوئی بیٹا تیرے پاس ہوتا تو تو اس کی حفاظت کس طرح کرتا آئے 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 کہ میں حفاظت کس طرح کرتا میں اس طرح سات پردوں میں محفوظ رکھتا کہ کسی کی نظر نہ پڑھنے پائے کسی کی نظرِ بد نہ کھا جائے امام گریہ فرماتے رہے کہ آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد کا آپ کو واسطہ ہے خدا کا یہ بتائیے تو صحیح اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم میرا یہی بیٹا ہوگا اور کربلا کے بند میں اس کے سینے پر نیزے سے مرکھ آپ کربلا میں چند ایسے شہید تھے جن کو شہید کرنے کے بعد دشوانوں نے صرف سر قلم نہیں کیا ان کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے ان شہدہ میں جن کے جسم کو دشوانوں نے خود ٹکڑے ٹکڑے کیا تھے ان میں ایک شبیح پیغمبر علی اکبر ہے اب ہم لوگ مقام مسائب میں شبیح میں لے کر آ رہے ہیں مقام مسائب میں کچھ جذبات نگاری کرتے ہیں شعرہ بھی خوتہ بھی میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ایک گیارہ محرم کو جب سید سجاد پوری تاریخ لکھی کہاں گئی معرخین اہل بیت کے وفادار کب تھے تھے جزیات لکھتے جزیات لکھنے والے معرخین کون تھے کہاں تھے جو ہم سے کہا جاتا ہے تم پڑھتے ہو کہاں سے پڑھتے ہو ہمارے گھر کا حادثہ ہے ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہوا اور واقعے کی زبان بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا گیارہ محرم کو جب سید سجاد چلے ہیں باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا دیکھ کر سید سجاد امام تھے امام تھے اس وقت مگر کیا طویت منقلب ہو گئی میں پوچھتا ہوں اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھ کر ارے اللہلہ اور زینب کی کیفیت کیا ہوئی ہوئی اسی لئے زبانوں پر تھا و محمدہ و علیہ و حسنہ و حسن الام واقعی 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 موسیقی موسیقی